ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل آج ہم بات کریں گے صورت مجادلہ کے بارے میں مجادلہ مجادلہ یہ صورت جو ہے وہ مدنی صورت ہے ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس کی جو ہے وہ بائیس آیات ہیں بائیس آیات اور یہ جو ہے اس کا نمبر جو ہے ففٹی ایٹ ہے اٹھاون نمبر ہے یعنی تدوین کے اعتبار سے اور نزول کے اعتبار سے اس کا ایک سو پانچ نمبر ہے ایک سو پانچویں نمبر پہ نازل ہوئی اس سے پہلے ایک سو چار صورتیں نازل ہو چکی تھیں پھر یہ نازل ہوئی لیکن تدوین کے اعتبار سے یہ ففٹی ایٹ اس کا نمبر ہے اور اس کا نام مجادلہ اس لئے کہ مجادلہ کا لفظ جدل سے ہے جدل کا معنی جھگڑا کرنا لڑائی کرنا اپنی بات منوانے کے لئے جھگڑنا یہ کہتے ہیں جدل وہ اپنے ہزمنٹ کے شوہر کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقرار کر رہی ہیں ان کا ایک طلاق کا معاملہ ظہار کے ایک مسئلہ در پیش ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات کر رہی ہیں اور اپنے منشاہ کے مطابق وہ مسئلہ سننا چاہتی ہیں دیسیجن لینا چاہتی ہیں اپنے مسئلہ تو وہ اس ڈسکیشن میں لگی ہی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے منشاہ کے مطابق کی آیت ہوتار دی اور کہہ دی کہ قد سمی اللہ قول اللہ تجا دلوکا فی زوجیہ و تشتکی اللہ کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات کہ جو اے پیغمبر تسے جھگڑ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں اور یہ اللہ کو اپنی شکایت پیش کر رہی ہے تو اللہ نے اس کی بات سن لی اس کے منشاہ کے مطابق یہ ہے اللہ نے ایک ظہار ایک مسئلہ ہے فقہ کا اس کے مطابق فیصلہ کر دیا یہ بڑی زبردست بات ہے کہ جناب اللہ نے یہ بات سن لی حضرت شہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ میں بھی گھر کے کونے میں بیٹھ کے سن رہی تھی کہ میں اتنی بات واضح اس کی نہیں سن سکی جتنی اللہ نے اس کی بات واضح سن لی اور پوری صورت سے مجادلہ اتار لی اس کے اندر جہاں مناجات عاظم کا ذکر ہے ایک ایسی مناجات کا ذکر ہے کہ جو مناجات نہ پہلے کبھی روزمین پر رونما ہوئی نہ اس کے بعد قیامت تک کبھی رونما ہوگی مناجات کا مطلب ہے کہ پرائیویٹ میٹنگ پرائیویسی میں ایک سرگوشی میں بات ہو رہی ہے دو آدمیوں کی اس کو کہتے ہیں وہ مناجات اور یہ مناجات کس نے کی یہ حضرت علی مرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی اس مناجات کا اس کے اندر ذکر ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے تھے کہ یہ جو آیت ہے اس آیت کے اوپر صرف میں نے عمل کیا مجھ سے پہلے نہ کسی نے عمل کیا یہ وہ واحد آیت ہے یعنی سرگوشی والی بات جو ہے جس نویت کی وہ سرگوشی ہے اس نویت کی سرگوشی پہلے اور بعد اب روح زمین پر ظاہر نہیں ہوگی یہ وہ ایسی ہے وہ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے دعوت تبلیغ میں مصروف رہتے تھے تعلیم و تعلیم میں مصروف رہتے تھے تو اجتماعی آمال آپ کے اکثر امت کے ساتھ گزرتے اب پھر پرائیویٹ کوئی ٹائم آپ کو ملتا تو زیادہ ازواج کو بھی وقت دینا ہے کچھ پرائیویٹ چاہیے ٹائم تو لوگ کیا کرتے تھے آپ سے پرائیویٹ بات کرنے کے لئے ٹائم لیتے کہ جی ذرا خصوصی بات کرنی ہے اب خصوصی بات میں بعض لوگ لمبی کر دیتے کہ جب مل گئے ہیں تو اب لمبی باتیں کر رہے ہیں یہ حالت ہو جاتی تو نے دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی طبیعت پر گرانی ہوتی کہ یہ وقت اجتماعی بات ہو جائے لوگوں کو نفع ہو گیا بس اب آپ کام میں لگیں لیکن خاص طور پر یہود یا منافقین یہ شرارت کے طور پر بھی آپ کو اکیلے میں بات لے کے بیٹھ جاتے ہیں لمبی لمبی بات کر کے آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے پھر یہ کہ جو مخلص صحابہ ہیں ان کو کسی کو موقع مل جاتا تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میں اور رسول اکیلے ہیں وہ بھی ذرا تھوڑا سا طول دے دیتے بات میں تو پرائیویٹ میٹنگ کے اندر جو وقت بھی ہے تو آپ پر بوجھ بھی ہوتا اور اجتماعی جو کام تو وہ بھی رکھتا تو آپ کو بڑی گرانی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے آیات اتار دیں کہ یا یا لذین آمنو اے ایمان والو اذا نہ جہی تم الرسول جب تم پرائیویٹ میٹنگ کرنا چاہو اللہ کے رسول سے تو فقدیمو فقدیمو یدی صدقہ تن فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے پہلے تم صدقہ نکالا گو یعنی اللہ نے اوپر قیمت لگا دی کہ صدقہ پہلے نکالو پھر ملاقات کرو یہ آیت اتر آئی تو اب جب یہ آیات اتری تو حضرت علی رضی اللہ تعالی سے رسول اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کتنا صدقہ لگانا چاہیے یہ پیسے کتنے ان کے اوپر لگانا چاہیے کہ اتنے پیسے صدقہ کرو پھر آکے ملاقات کرو تو حضرت علی نبی پاک نے فرمایا کہ ایک نینار کافی ہے ایک نینار تو بہت زیادہ ہے ایک نینار تو یہ دے ہی نہیں سکیں کہ یہ غریب غربہ ہے یہ ایک نینار کا مطلب دس دیرم بنتے ہیں تو آپ نے فرما پہ دیسو دینار یعنی آدھا دینار یہ پانچ دیرم کہ نہیں جی نہیں پانچ دینار پہ غریب غربہ صحابہ کام پے کر سکیں گے اور کم ہونا چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ سے پوچھا ہے تم بتاؤ کتنے انہوں نے فرمایا ایک جوہ ایک جوہ ہونی چاہیے ایک جوہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیسہ اس زمانے میں تو معمولی اس پر نبی پاک مسکرائے فرمایا کہ ان اکل زہید علی تو تو بڑا زہد آدمی ہے تو یہ دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے اتنی سی قیمت کا کیا فیدہ ایک دینار ہو نصف دینار ہو تو لوگوں کو ذرا لگے گا بھی اہمیت ہوگی پرائیویٹ میٹنگ میں پیسے دے کے آ رہے ہیں تو تم تو بڑا زہد آدمی ہے تو یہ فرمایا اس پر بات یہ ہوا کہ حضرت علی عزی اللہ تو نے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے اس پر عمل کیا میرے پر ایک دینار تھا جس کے دس دینار منتے ہیں تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دس میٹنگیں کی اور دس میٹنگوں میں دس سوال آپ سے کیے ایک دینار دیا صدقہ آپ سے میٹنگ کی ایک دینار دیا صدقہ میٹنگ کی تو کوئی دس سوال آپ سے میں نے کیے اور آپ نے دس سوالوں کو جواب دیا جب یہ پوری ہو گئی تو اس کے وقت اللہ تبارک وطالعہ رخصت دے دی کہ بھی اگر تم پہ گراں ہے اور تم لوگ پہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہوا یہ کہ جو غریب صحابہ تھے مخلص ان کے پاس تو تھائی کچھ نہیں وہ ویچارے ملاقات سے رک گئے کہ یار ہم تو ملی نہیں سکتے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور جو منافقین مالدار تھے وہ بخل کی وجہ سے رک گئے کہ یار پیسے دینے پڑیں گے وہ اس ویسے پیچھے اڑ گئے کیونکہ ان ظالموں کو مطلب تو کوئی ہی تھا آپ کا ٹائم ویسٹ کرنا تھا جب پیسے کی پمندی لگی تو وہ بھی پیچھے اڑ گئے تو اندیعہ یہ ہوا کہ وہ جنہ آپ کوئی بھی پہ نہیں کرنا مخلص اس ویسے رک گئے پہنی پیسے اور منافق اس ویسے رک گئے کہ بخل کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی ان مخلصین صحابہ کی وجہ سے حکم کو اٹھا لیا کہ فرمایا چلو اگر جو غریب غرب ہیں جو نہیں پی کر سکتے ان سے ان کو رخصت ہے وہ بغیر اس کے بھی بات کر سکتے ہیں تو کوئی کہ اغنیہ جو مالدار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خرج کریں اور رسول اللہ سے بات کریں یہ واحد تو حضرت علی فرماتے کہ میں نے جب یہ سارا پی کر دیا باتچیت ہوگی اس کے بعد منسوخ یا حکم منسوخ ہو گیا تو کہا کہ میرے بعد اب کسی نے اس پر عمل نہیں کیا مجھ سے پہلے بھی نہیں کیا تو میں واحد آدمی ہوں جس سے اس آیت پر عمل کیا جی آئینہ کوئی اب اس میٹنگ میں آپ نے کیا سوالات کیے وہ بڑے اہم ہیں آپ نے پہلا سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کا رسول وفا کسے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تحیید کا اقرار اور لا الہ الا اللہ کی شہادت اس کو وفا کہتے ہیں تو پھر انہوں نے پوچھا کہ جناب وہ حق کیا ہے حق کیا ہے تو اس علیہ فساد کیسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور اس کے شر کرنا یہ فساد ہے حضرت علیہ پوچھا کہ حق کیا ہے آپ فرمایا کہ اسلام حق ہے قرآن حق ہے اور ولایت حق ہے جو تجھے ملے گی یعنی خاتم الاولیاء جو بنایا حضرت علیہ سے ولایت چلیے نا اور ولایت حق ہے جو تجھے ملے گی یہ فرمایا اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ مجھ پر کیا لازم ہے آپ فرمایا کہ تجھ پر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت لازم ہے یہ کہا انہوں نے پوچھا کہ میں اللہ سے کیسے مانگوں تو آپ نے فرمایا کہ دل کی سچائی اور پورے یقین کے ساتھ مانگ تو ملے گا تجھے انہوں نے پوچھا کہ میں کیا مانگوں فرمایا اللہ سے آفیت مانگ آفیت کا مطلب دین دنیا دونوں سمر جائیں تو آفیت مانگ تو اس پر کہتے ہیں انہوں نے پوچھا کہ سرور کسے کہتے ہیں سرور کسے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا جنت کو کہتے ہیں جنت سرور ہے اب نے فرمایا کہ یہ وہ راحت کسے کہتے ہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی دیدار کو راحت کہتے ہیں تو یہ سوالات جو ہے حضرت علی نے آپ سے کیے اور حضرت علی رضی اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جوابات دیئے تو گویا کہ دس سوال کیے فرمایا ایک ایک درم میں صدقہ کرتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کی سوال کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں تو یہ وہ مراجعات ہے مراجعات عظم کہ ایسی مراجعات پہلے کبھی ہوئی اور نہ بعد اب قیامت تک ہوگی کیونکہ یہ خاص نویت کی صدقہ دے کر بات کہتے ہیں میں نے کی اور کسی کو موقع نہیں ملا یہ اس کے اندر ذکر ہے ذکر تھا تو معاشر کے حکام اس صورت میں اتارے ہیں کہ میں فیلمی مجلس میں بیٹھو تو کس طرح بیٹھو آنے والے کو جگہ دو اگر کسی کے دروازے پہ گئے کھٹ کھٹ آیا اس نے کہا لوٹ جاؤ بھی نہیں مل سکتے تو چپ کر کے لوٹ جاؤ اس سے جرہ تقرار نہ کرو جی ملنے دو منٹ دے دے پانچ منٹ دے دیں تو پتہ نہیں کس حال میں ہیں تو یہ سارے معاشر کے حکام اس کے اندر ذکر کیے گئے کیونکہ منافقین جو ہوتے تھے اور خاص طور پر یہود جو اہل اسلام کی امار والوں کو تکلیف دیتے تھے وہ یوں دیتے تھے تکلیف کہ کوئی مومن مسلمان چلا جا رہا ہے تو یہ دو تین بیٹھے تو آپس میں کانپوسی شروع کر دیتے اس کو دیکھ دیکھ کے اور انگلی کا اشارہ کرتے وہ بیچارہ یہ سمجھتے شرح میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں اس کو ہیزہ ہوتی تو اللہ نے اس بات پر ڈانٹ پلائے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ جب دو آدمی ہوں تو آپس میں تیسرے کے صاحب نے اس طرح سرگوشیاں نہ کرو کہ اس کو تکلیف ہو کہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس طرح کے آداب اللہ نے اس صورت کے اندر سکھایا ہے کہ یہ مناسب نہیں کہ تم جہ تیسرے کو اگنور کر کہ آپس سرگوشیاں کرو پھر انگلیوں کو اشارہ بھی کرو تو یہود ایزہ دیتے تھے اس سے منع کیا اس کے اندر اس کو ذکر کیا اور نام اس کا صورت موجادلہ جیسے میں نے بتایا وہ خاتون خولہ بنت سالبہ ان کا واقعہ یہ ہوا کہ ان کے شہر جو ہے عوصی بن سامت صحابی ہیں یہ جو ایزہ خولہ بڑی خوبصور حسین و جمیل تھی اپنے وقت میں ظاہرے پھر ان سے ان کے اولاد ہوئی اب ذرا بڑھاپے کی طرف جب چلے گئے تو ایک مرد پہ عوصی بن سامت نے اپنی بیوی خولہ سے قربت کی خواہش کی انہوں نے منع کر دیا کیونکہ یہ ذرا غصے والی حسین و جمیل خوب تھی لے کہ غصے والی تھی ناز نقرے والی خوب تھی تو ڈانٹ دیا منع کر دیا اس پر انہوں نے کہہ دیا انتی علیہ کذاری امی تو مجھ پر اس طرح حرام ہے وہ گئی جیسے میری ماں کی پیڑ مجھ پر حرام یہ بات کہہ دی اچھا یہ جملہ زمانہ جالیت میں طلاق کہلاتا تھا طلاق ہو جاتی تو عبدی طلاق ہو جاتی تھی دوبارہ میل ملاب کی شکل ہی نہیں تھی جب یہ بات کہہ دی تو اس کے بعد وہ پشمان ہوئے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا اور کہنے لگے یہ تو میں نے غلطی سی بات کہہ دی تو یہ خولہ جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے شور نے یہ بات کہہ دی ہے اور ایسے وقت میں کہہ دی کہ میں اس وقت بڑی ہو رہی ہوں میری جوانی میں نے اس پر لٹا دی میں نے اپنے پیٹ جھاڑ دیا مطلب بچے اس کے پیدا کر دی ہے میرا مال دولہ کنبہ تھا وہ سب اس پر قربان کر دیا اب تو میرا کوئی بھی نہیں رہا اب اس لئے یہ طلاق کے لفاظ کہہ دیئے تو میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے علم کے مطابق طلاق ہو گئی کیونکہ ابھی تک کوئی نیا حکم ایسا نہیں آیا اور اس کے مطابق جو اس وقت دستور چل رہا ہے طلاق ہوگی اب دوبارہ تم دوں گا ملاب نہیں ہو سکتا اب یہ بار بار یہ تقرار کری کیوں نہیں ملاب ہو سکتا جوانی قربان ہم نے کر دی اب بڑھاپے میں طلاقے ہو جائیں ہم کہا جائیں تو یہ اس طرح کی بہتشید کر رہی ہیں اب یہ آپس میں ہو رہی ہے تضایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرد ہو رہی تھی ایک طرف کا سرد ہویا ہے میں نے اب دوسری طرف کا سرد ہونا تھا اور وہ آپ سے تقرار کر رہی ہیں یا تک کہ انہوں نے آسمان سے سر اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے شکایت شروع کر دی کہ اللہ آپ کو راستہ نکال دیجئے اپنے نبی کی زبان پر میرے لئے کوئی حل نکال دیجئے میں بھی اسے جدہ نہیں رہ سکتی تنہا میں کہاں جاؤں گی اس عمر میں اللہ سے شکایت کر رہی ہیں اب یہ بات کر رہی ہیں پھر رسول اللہ کی طرح متوجہ ہوئی تو آج شاہ نے کہا کہ اے خوالہ دیکھتی نہیں ہو اپنا جھگڑا بند کر اپنے بات کو پورا کر رسول اللہ کو دیکھتی نہیں کیا ہو رہا ہے کیونکہ آپ پر وہی نازل ہونا شروع ہو گئی کیونکہ وہی جب نازل ہوتی تو آپ کے غنودگی آج ہے از آج شاہ سمجھ گئی تو ان کو کہاں چھپ ہو جاؤ اب آپ پر وہی نازل ہونا شروع ہو گئی جب وہی سے افاقہ ہوا تو آپ نے وہ یہ صورت مجادلہ بیان کر دی کہ اللہ نے سن لی بات اس عورت کی کہ جو جھگڑا کر رہی ہے تو اس سے اپنے میئے کے بارے میں وہ تشتکی الاللہ اور اپنے اللہ سے شکایت پیش کر رہی ہے شکوا کر رہی ہے اللہ نے سن لی ہے لہذا اللہ نے حکم اتار دیا زیہار کا مطلب اس سے عبدی طلاق نہیں ہوگی اب یہ زیہار ہے زیہار کا مطلب ہے کہ پیٹ کی تشمیح دے کر اس نے اپنے اوپر حرام کیا ہے اب اس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کفارہ اگر دے دیں گے یہ میئے کفارہ دے دیں گے تو دونا میئے بھی بن کر رہیں اور کفارہ یہ کہ غلام آزاد کر دیں یا یہ ساڑھ مسکنوں کو کھانا کھلا دیں یا دو مہینے کے مسلسل روزے رکھ لیں آپ نے فوراں کہا اپنے میئے کو بلاؤ وہ حضبن آگئے کہا کہ دیکھو اللہ نے یہ حکم اتار دیا ہے اب یہ طلاق عبدی والا حکم اب نہیں ہے جو زمانہ جالیت میں تھا اللہ نے حکم بدل دیا ہے اللہ نے فرمایا کہ اب تم جو ہے اس کا حل یہ ہے کہ تمہیں غلام آزاد کرو کہا جی میرے پر غلام کا میں تو خود مفرز کہاں تو غلام کروں گا تھا کہا کہ اچھا پھر یوں کرو کہ دو مہینے کے متواتر روزے رکھو کہا جی میری حالت تو یہ ہے کہ میں دن میں دو تین دفعہ نہ کھاؤں تو مجھے نظر نہیں آتا کیونکہ بڑھا پاہ رہا تھا تو میں تو کھائے بغیر نہیں سکتا آفر میں اچھا پھر ایسا کرو ساڑ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ کہا جی میں مفرز غریب کہاں سے ساڑ مسکینوں کھانا کھلاؤ آپ پہ بیوی بچے مشکل سے پال رہا ہوں میں کہاں سے کھلاؤ آپ ہی کوئی مدد کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آپ نے مدد کی اور صاحبہ نے مدد کی تو اس کے لئے اتنا کر دیا کہ انہوں نے اسی نصاب کو غریبوں میں ادا کیا اور اس سے وہ مسئلے سے نکل گئے تو دیکھئے یہ اس کے اندر ذکر اس مجادلہ میں کہ یہ ایسا مجادلہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی منشاء کے مطابق حکم شریع کو بدل کے ان کے لئے حل نکال دیا اور یہ سب کے لئے تبدیل ہو جائے قیامت تک کے لئے خانون بن گیا اور یہ ظیہار کے احکام جاری ہو گئے یہ صورت کے اندر کمار تو اور باقی جہاں تک فضائل فائد کا تعلق ہے اس کا پہلا فائدہ بڑا اچھا یہ ہے کہ اگر یہ کسی دو گروپوں میں یا دو لوگوں میں کوئی دشمنی عداوت پیدا ہو جائے اس کو دور کرنا مقصود ہو تو تین مرتبہ روزانہ تلاوت کر کے تصور میں لاکر ان کے اوپر پھونگ دیں اور دعا کر لیں ایک تالیس دن پابندی سے کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی دونوں کی عداوت آپس میں ختم کر دیتے ہیں اور جھگڑا ان کا محبت میں بدل جاتا یہ زبردست اور دوسرا فائدہ یہ کہ لا علاج مریض ہے اگر جو ہے کسی ڈاکٹر نے طبیب نے لا علاج قرار دے دیا اب اس کا حل اور یہ شیخ علیہ السلام مولانا حسین آمد مدنی رحمت اللہ لے ان کا تجربہ کیا ہوا یہ عمل ہے فرمایا کہ اثر کے بعد مریض کے پاس بیٹھ کر تین مرتبہ سورت کو تلاوت کریں اور ہر ایک کے بعد اس کے اوپر دم کریں پھونکے زور زور سے ترزانہ اور اکتالیس دن پابندی سے کریں فرمایا جیسا بھی لا علاج مریض ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کو شفاہ دے دے گے اور حضرت کا بارہا کا تجربہ کیا ہوا یہ ہے کہ جس مریض پہ کیا اور آج کے لئے ایسے ایسے کتنے امراض ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں جی بس لائی کرے گا اور کینسر وغیرہ تو خاص طور پر تو یہ پابندی سے کر لیں اللہ تبارک و تعالی مرض کو دور کر دیتے ہیں اور تیسرا فیدہ یہ کیا کہ کوئی دشمن آپ کو ستا رہا ہے تنگ کر رہا ہے اور آپ چاہرے یہ دفعہ ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تین مرتبہ اس کو تلاوت کریں کسی بھی وقت تلاوت کر کے تھوڑی سی مٹی کو پر دم کریں اور مٹی اس سمت کی طرف پھینک دیں جس سمت میں وہ رہتا ہے اس ڈریکشن طرف پھینک دیں اور دعا کر لیں اللہ تبارک و تعالی اس کی دشمنی کو یہ ختم کر دیں گے یا یہ اس شخص کو وہاں سے دفعہ دور کر دیں گے اور آپ کو اس کے اشارے سے نجات ہو جائے گی بہت زبردست زبردست فائدہ ہے دو چیزیں جو آپ نے بتائیں یہ تو بہت ہی ضرورت کی ضرورت دست چیزیں ضرورت بالکل اس کی ضرورت ہے ضرورت ہے اور جہاں تخواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو فرمایا کہ اس کا جو کسی سے جھگڑا ہوگا کسی دشمن سے دینی اور دنیاوی بنیادوں پہ لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو ایونچری اس کو غالب کر دیں گے وہ جھگڑے میں اس کو افاظت ہو جائے گی اور اس پر غالب ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ دنیا کہہ دے جو کوئی نیکیاں کرے گا یہ وہ نیکیاں اللہ تبارک و تعالی اس کی قبول کر لیں گے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کا بہترین عجور سواب اس کو عطا کریں گے اور تیسرا یہ کہ اگر اس خاندان کے اندر یا بیوی بچوں کے اندر کسی قسم کی کوئی منافرت چل رہی ہے تو اگر اس سے خواب میں اس صورت کو پڑھا یا سنا تو اللہ تبارک و تعالی یہ بشارت دے رہے ہیں کہ وہ جھگڑا اور تنادہ ختم ہونے والا ہے یہ آمن کی صورت ہے ہر لحاظ سے بالکل آمنی آمن ہے آمنی آمن ہے تو یہ اس کی فوائد ہیں بہت خوب بہت خوب بہت زبردست بہت مزا ہے آمنی آمنی آمنہ آمنہ آمن صورت آمن آمن موسیقی